بڑی شکسی ہے جی بڑی شکسی ہے بڑی شکسی ہے جی بڑی شکسی ہے بڑی شکسی ہے جدو سارے شامل ہو رہے سی شاید سانو اسی میدان جنگوال ترنا ہے اسی بیٹھے کے میں آن اسی ادھا بیٹھے ہیں جو میں پھڑ کے سانو درا کے بٹھایا ہویا ہے اور تاڑیاں مارو تو چھاتے ہلا دیو اسی اون والے وقت دے بچھے پنجاب ہلا ہونا ہے اسی اتھوں دی اندھا نظام بدلنا ہے اسی اتھوں دا منظر چینج کرنا ہے وہ اتنا بیٹھ کے نہیں ہونا وہ چہرے تو جوش دسنا چاہیدھا ہے تاڑیاں تاڑیاں چدہ میں ہونا چاہیدھا ہے اور انہوں لان چگڑے ہو کے اے سوچ کے چلو کہ اسی پنجاب دا نظام بدل کے رہاں گے اور یہ اے ہیں تاہیں ساڑا ہے تے ہونتا فائدہ نہیں تے کوئی فائدہ نہیں کرو کر ہی بیٹھ جئیے میں اپنے کھیتاں چلا جاناں تسی فیکریانچ بیجو جے کر ہمت کرنی ہے پسینہ بہونا ہے لاؤ بہونا ہے تے باہر نکڑو نہیں تے اپنے چلیے واپس شیخ آبو جی تو چھوٹی لئی ہے تے چلیے کی جوشنا کام کروگے ایک آبازنا کرو ہاں کراؤں گے تے تگڑے ہو وہ اسی انہوں ریزلٹ دے آنگے پنجاب سے میدانہ نے اندر اسی ریزلٹ دکھا آنگے مانی سر سر یہ ریزلٹ دیں گے آپ کو گرو پیاری ساتھ سنگت جی فتح پروان کرو واہی گر جی کا خالصہ واہی گر جی کی فتح پارت ماتا کی پارت ماتا کی جائے آج اسی اوز پارٹی دے بے چاہیاں جس پارٹی دے نال سارے ورلڈوں بڑا وڈا مانیاں نرندر بھائی جی مودی صاحب ایسے پرائی منسٹر ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی دیش کے لیے لگائی آدمی شکاوت صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے آج ہمیں اس پارٹی میں لاکر مان بکشا ہے اس مان کی ہمیں بہت خوشی ہے واج پائی صاحب کا میں نے جیون دیکھا تھا جنہوں نے ہر ہندو سے کوئی ایک کیا تھا تو نرندر بھائی مودی صاحب نے سب کوئی کر کے دکھا دیا ہم کسانوں کے بھی نمائدے ہیں کسانوں کے ساتھ لگا تار ہم ان کی مدد میں رہے ہیں پر میں نے دھار رکھا تھا جس دن نرندر بھائی مودی صاحب نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا تو ہم اس دن اس پارٹی میں شامل ہو جائیں گے اپنے آپ شامل ہوئے ہیں سون پر کہا جی میرے پاس بیٹھے ہیں یہ میرے جلندر شہر میں ڈی سی رہے ہیں جب میں پہلی بار ایمیلے بنایا انہوں نے میرے کو بنوایا ڈی سی کے آدمے بہت کچھ ہوتا ہے تو ورک صاحب نے اس طرح کام کیا جب عطوات میں کوئی آدمی کام نہیں کرتا تھا ڈی جی پی بننا بہت آسان ہے پر ڈی جی پی بن کے سیوا کرنی ان کے اوپر اٹیک بھی ہوا ان کو گولی بھی لگی کتنی بڑی پرولم آئی ہمارا بھائیوی ساتھ میں تھا اس طرح ان کے ساتھ یہ بہادری کی بات ہے بہادری کی باتیں کر رہے ہیں آنے والے سمیں میں ایسے ایسے لوگ اس پارٹی میں آئیں گے کہ آپ لوگ ایک دم سمجھو گے کہ ایسے سکسس ہوتی ہے میں تب بول رہا ہوں بہت سے لوگ ہمیں ڈیک رہے تھے کہ تم جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے آج بھی میرے کوئی سو ٹیلی فن یہاں پہ ہی آ گیا تو میں ان سے ملا تھا چنڈیگر ساری ان کی کارجکارنی تھی سارے پنجاب کے لیڈر تھے اور جو مان انہوں نے دیا وہ مان ہم بھول نہیں سکتے کیونکہ میرے پاس پچھلی بار ہی کینٹل کا تھا آگے بھی میرے پاس وہی رہنا ہے پر لیکن جو پارٹی کہے گی وہ کر کے دکھائیں گے اتنا کام کریں گے کہ پنجاب میں پرورتن آئے گا کسان کو اتنا پیار دلائیں گے چھوٹی چھوٹی بات ان کے پاس پہنچائیں گے تے کبھی بکھیڑا نہیں پڑے گا دیکھو نا ودان صاحب ہمیں سب نے وہاں پہ بہ کے یس کر دی دونوں پارٹیوں تینوں پارٹیوں نے بعد میں سینٹر کے گلے میں ڈال دیا پر کون بولے کون گھنٹی وجہوے کوئی نہیں وجہ سکتا پر پیارے ویرو میں نو تب بڑا جوش آیا اس پارٹی چاہا کہ میں نو ورک صاحب دی گل بڑی پسند آئی ہے کہ میں اتھکڑے کرا کے نا کیا جو میں تکڑے کمانڈرانو تکڑے کریدہ اس طریقے نا لینے نکیا ہے آج اچانکے پروگرام بنے ہیں ویسے تا شکاوت صاحب نے مرنا ویدہ کیتا سی کہ اسی سارے لیڈر تیرے حلکے چاہوانگے وڈی ریلی کرامانگے او دن شامل کرامانگے پر لیکن آج انا دا حکم ہو گیا اسی حکم میں دور نہیں کرنا چاندہ کیونکہ جدو بندہ کے دے آوے نا جی پھر بند جاوے پر اسی پارٹی دے ادنا دے بند گے بھی پارٹی جنتہ پارٹی دے لیڈر رکھے اتھے کام کر دے نے اسی ایسی شاکھ بنا گے کیونکہ میرا جلا پاہ میں جلندہ رہے آجیرہ صاحب بیٹھے نے اینا دے فادر نے ایمیلے شپ شروعمنی گردورہ پربند کمیٹی ساری عمر ساڑھے کالی دانا لگائی ہے پٹی صاحب بیٹھے نے ایدان دے پتو ہنتے سجن بیٹھے نے جنہاں نے بہت سارا سما پنجاب تے پنجابیت واسطے لائے دیش واسطے لائے دیش پکت نہیں اپا دیش پکتی دا ثبوت دینا ہے میں تو اڈے سارے چاہے ویدہ کر دا کہ تسی سرب جی سنگھ دا نا جویں اکالی دانچہ سندے سی کیونکہ میں جے پارٹی دا جنرلز کرتا دے میں فیک جنرلز کرتا نہیں ریا میں ڈٹ کے کام کیتا ہے جے پارٹی جے کسے نے گلت کام کیتا ہے تو وہ دا آن سب آدے ہوئے چوٹ کے اندرلز پنگا لیا ہے تو گلت کر رہے ہیں تو چوٹ مار رہے ہیں یہ ہو جے بندے لوگ کا اٹ پسند کر دے نے پر لیکن سچائی دا پیرا سکھی دا پیرا پارٹی جنتا پارٹی دا پیرا بوجن سماج پارٹی دا پیرا بہت ودیہ طریقے نال دھوانگے میں اس گلدہ ویدہ کرنا یقین دوانا کہ اس رب نے سانوئے رستہ دکھایا ہے بہت سارے میرے پتو انتویر جن نے آج شامل ہوئے نے میرا خیال ہے اس تو چار چار گڑا روج اتھے آیا کرنگے جو منو لگ رہے ہیں ایک گل کھڑنی سی ایک دروازہ کھڑنا سی لوگ کا انہیں آنا سی ویکھوئے تھے واری نہیں آنی تے اے پارٹی پنجاب دے ویچے سکسس لوے گی اپنی سرکار بناوے گی اے آج میں تو انہوں کہہ کے جانا کئی لوگ سوچ دے نے کہ تئی سیٹا دے لردی سی پارٹی پارٹی جنتا پارٹی جیڑی ہے گی ہے اے تئی سیٹا دے لردی سی پر سارے پنجاب دا دکھ درد سینٹر مودی صاحب نے سمجھا تے آنوالے سمجھ سمجھنگے میں انہوں دا کوڑ کوڑ تانواد کرنا تے سارے انولا خلق ودای دینا واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتے ہمارے ساتھ میں ہمارے پریوار میں ہمارے ساتھ مل کر کام کرنے کے لئے آج پنجاب کے ایک جانے مانے ویکتی اور پنجاب پولیس میں ڈی جی پی رہے اے ڈی جی پی انٹیلیجنس کے پوسٹ پر رہے لگاتار کئی سمجھے تک اور بعد میں ڈی جی پی رہے آدھنی ایس ایس ورک صاحب بھارتی جنتا پارٹی کے پریوار میں سمجھلت ہو رہے ہیں ورک صاحب نے پنجاب کے آتنکواد کے دور میں آتنکواد سے ید کے سمیں بہت پربھاوی اور مہتوپورن بھومی کا نبھائی تھی بھارت کی سرکار کی انوشنسہ پر تتکالین راشترپتی شریر نے انہیں پدمشری ایوارڈ سے نامت کیا تھا ہم سب لوگوں کے لئے خوشی سنجاب کی سرکار میں منتری رہیں چار بار ویدھائک رہیں وہ بھی آج ہمارے پریوار میں سمجھلت ہو رہے ہیں مجھے اتینت پرسندت آئے کشی سربسیت سنجھ جی مکڑ شیرومانی اکالی دل کے آل انڈیا جنرل سیکیٹری رہے ہیں ابھی آج کی تاریخ میں بھی جنرل سیکیٹری ہیں ابھی تک تو جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب تک اس کے ساتھ ساتھ میں ایمپاورمنٹ ٹرس جلندر کے چیئرمن میمبر آف لیجسلیٹیو اسیمبلی آدم پور سٹی الیکشن کر رہنے کے ساتھ ساتھ میں انہوں نے تین بار چناؤ وہاں سے لڑائے اسی کے ساتھ اس کرم میں شری خورچرن سنجھ جی رنوٹا جو بڑے سٹیل کے انڈسٹلسٹ بھی ہیں اور ان کا پریوار جو ہے پہلے ویابسائی کا کام کے لیے دیش چھوڑ کر کے باہر چلا گیا تھا اور پچھلے سو سال سے انہوں نے کینیا میں ان کے پریوار نے بہت سارے ویابسائی کا الگ الگ طرح کے ویابسائی گتیویدیوں کے ساتھ میں کام کیا پنجاب کا بہت بڑا ساماجک پربھاؤ رکھنے والے پریوار کا کے پرتنیدی کے روپ میں اب یہ پنجاب میں ساماجک کاریوں میں ویبین ویابسائی گتیویدیوں میں کے ساتھ میں جھڑے رہتے ہیں ایسے شریہ افتار سنگھ جی جی رہا فیروزپور نے بھی آج ہمارے ساتھ شریہ ہرچن سنگھ جی رنوٹا نے بھی آج ہمارے ساتھ میں جڑنا ایسا تیہ کیا ہے اسی کے ساتھ شریہ گورپیت سنگھ جی بھٹے شریہ امرجیت سنگھ جی اوشان شریہ منپیت سنگھ جی منپیت سنگھ جی کا پریچے میں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کی ایک ینگ سپورٹس انتھوچیاست ہیں اوویڈ کرکیٹر ہیں اوششالیا میں کرکٹ کھیلتے تھے آپ سب لوگوں کے ساتھ میں اور آپ پنجاب میں آ کر کے پنجاب کی سپورٹس کی فریٹرنیٹی میں بہت بڑا کام بھی کرتے ہیں بہت بڑا نام بھی ان کا ہے پنجاب میں ویبین نے کرکٹ پرتیوگیتا ہیں ایجیت کراتے ہیں روانیت سنگھ جی میڑی شریہ سورندر سنگھ جی بردی شریہ ہارویندر سنگھ جی بھامبار شریہ نریندر سنگھ نریندر کمار جی شریہ گھنشیام جی شریہ پرویندر سنگھ جی سوہل شریہ جگریپ سنگھ جی شریہ جسون سنگھ جی جو اپنے آپ میں ایک پرامننٹ سوشل ورکر ہیں شریہ گورچرن سنگھ جی جو پنجاب سرکار کی سیوہ سے سیوہ نفرت ہوئے آرٹیوں کے روپ میں آج ہمارے پریبار میں سمیلت ہو رہے ہیں شری کرم سنگ جی رینو شری وجیر سنگ جی شری ہونکار سنگ جی شری سورندر سنگ جی چوپڑا ان کے بھائی نریندر جی چوپڑا شری کرنیل سنگ جی شری کمل جیت سنگ جی ایسے سارے لوگ آج بھارتی جنتہ پارٹی کے پریبار میں سمیلت ہوئے ہیں ایسے سارے پرومننٹ لوگوں کے بھارتی جنتہ پارٹی کے پریبار میں آنے سے نریندر مودی جی کے نیترتوں میں آستہ اور وشواس رکھتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کے کنبے میں سمیلت ہونے کا نیڑنے کرنے سے بھارتی جنتہ پارٹی کی نیکیبل تک کاکت بڑی ہے شکتی بڑی ہے اور ہمارا سامرتی بڑھا ہے ابھی تو ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں میں بھی ایک نیا اتصاہ سنچریت ہوا ہے آنے والے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی نشت روپ سے ایک نیا اتحاس بنائے گی اس دشاں میں ہم تیجی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اب کی بار بھارتی جنتہ پارٹی نشت روپ سے ایک جو ہے نیا اتحاس بنا کر کے وہاں سے آئے گی جو بولے سو نحال ساسریہ کال بھارتی جنتہ پارٹی جنتہ پارٹی